کسی نے پوچھا ہے پہلے میں یہ سوال پڑھ لیتا ہوں مفتی صاحب عامد لیاقہ صاحب کے انتقال پر کچھ لوگوں نے انہیں مرنے کے بعد فاسق کافر میراسی کے القابات سے نوازا کچھ لوگوں نے ہر کام کو صحیح اور انتہائی قابل تقلید اور معصوم بنا کر پیش کر دیا اس بارے میں آپ اپنا موقف بتائیں ساتھ ساتھ ان میمرز کو کوئی نصیحت فرما دیں جنہوں نے حسی مزاق میں کوئی حد اور لیمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں عامر لیاقہ صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ سنگین نویت کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں جس میں خاص طور پر ڈاکٹر زاکر نائک کا مزاق اڑانا جنیج جمشید کا مزاق اڑانا پھر اس کے بعد جو خلیل الرحمان ہے نا جنہوں نے میرا جسم میری مرضی والے کو بڑا قرارہ جواب دیا تھا اس پہ عامر لیاقہ صاحب نے خلیل الرحمان کو سنائی اور جو خلیل الرحمان تھے ان کی برداشت میں دیکھ رہا تھا وہ بار بار کہہ رہے تھے میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کی عزت کرتا ہوں بہت یعنی ایسے موقعے پر برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک حق بات میں آپ لبرل لوگوں کو فیور دے رہے ہو جبکہ آپ پر ایک مذہب کی بھی چھاپ ہے آپ ایک مذہبی سکولر بھی سمجھے جاتے رہے ہو تو اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں ڈاکٹر عامر لیاقہ صاحب نے کی ہیں لیکن یہ کہ انسان ہے بہرحال جہاں خامیاں ہوتی ہیں کچھ انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو اب اگر آپ نے کسی کی کوئی خامی کو بیان کرنا ہے تو وہ بھی اعتدال کے دائرے میں ہو یہ مراسی جیسے الفاظ اور کافر فاسق یہ الفاظ یہ کسی کے بھی شائعہ نشان نہیں ہے اس سے انسان اپنا خاندان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں باقی یہ کہ خوبیاں بھی اعتدال سے بیان کی جائیں اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بھی اعتدال سے ابھی جو ڈاکٹر صاحب کا جو خاتمہ ہوا ہے نا جس قسمہ پرسی میں وہ قابل طرس ہے اس میں میں کم از کم ڈاکٹر صاحب کو فیور کروں گا جیسے بھی زندگی گزری لیکن جو اینڈ ہوا ہے نا اس میں زیادتی ہوئی ہے ڈاکٹر آمر لیاقت کے ساتھ اب کیا زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں بیان کروں گا تو فیملی کے مسائل بھی آ سکتے ہیں ان کے اور بچے بھی آ سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں پھر وہ میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا لیکن بہرحال ایک مظلومانہ موت ہوئی ہے اب آپ بتاؤ ایک آدمی کی بیوی اس کے بغیر لباس کی ویڈیو وائرل کرتی ہے اس عورت کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو اتنا بڑا جرم ہے میاں بی بی کا تو آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہے ایک عورت اپنے شوہر کے اطلاق کے بعد اختلاف کے بعد اس کی برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل کر دے اور ایک مشہور سیلیبریٹی ہو پھر اسی برہنہ ویڈیوز پر میمرز میم بنانا شروع کر دیں تو یہ تو خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں نا اب یہ تو خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں نا اب اس سے تو آدمی نے ڈپریشن میں ہی مر جانا ہے آدمی نے پتہ نہیں ہوا کیا جنریٹر کا دھوہ کی وجہ سے موت ہوئی کیا وہ مجھے نہیں ڈیٹیل میں میں گیا لیکن معامر لیاکہ صاحب کے ساتھ اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا جنریٹر کا یا کچھ بھی یہ ویسے ہی اس نے مر جانا تھا جو حالت تھی نا چیخ چیخنا چلانا راتوں کو ٹھٹکے تو آپ خود سوچو اپنے بارے میں سوچو آپ کہ آپ کی کوئی ویڈیو بغیر لباس کے وائرل ہو جائے جو غیر مشہور آدمی ہے وہ ٹینشن سے مر جائے گا تو جو مشہور آدمی اس کی کیا عزت اور پھر اس میں میمرز میم بھی بنانا شروع کر دیں میمرز کو بھی شرم نہیں آتی کہ تم کسی کو اس طرح سے کیوں ایکسپوز کر رہے ہو تو یہ سو فیصد اگر آمر لیاکہ صاحب میں غلطی تھی تو یہ میمرز بھی غلط ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی جو لاسٹ فیملی نے زیادتی کی ہے یہ بھی سو فیصد غلط ہے اس عمل پہ بھی لانت بھیجنی چاہیے اس کو بھی برا بلا کہنا چاہیے میرا تو خیال تب اس پہ کیس ہوگا کہ کسی کی بنانا حالت میں ویڈیو وائرل کرنا یہ تو پاکستان کے جو لا ہے اس کے تحت بھی غیر قانونی حرکت ہے لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اتنی ڈپریشن میں تھے کہ وہ کیس بھی شاید نہیں کیا انہوں نے تو اچھائیاں بھی ہوں گی خوبیاں بھی ہوں گی خامیاں بھی ہوں گی ہر چیز اعتدال سے ہونی چاہیے اور اب تو جو مرنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ خامیاں تھیں تو مغفرت کی دعا کی جائے کہ اللہ ان خامیوں کو معاف کر دے ایمان پر بہرحال ایمان پر موت ہوئی ہے مرنے کے بعد کسی کو مراسی فاسق اس طرح کے الفاظ کرنا یہ اپنے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے آپ اپنا خاندان بتا رہے ہوتے کہ میں کیا ہوں یہ بہت بری حرکت ہے اور خاص طور پر دیندار لوگوں پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا لوگ تو کوشش کرتے ہیں ان سے اخلاق سیکھیں کیونکہ بعض دینداروں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں تو اور میمرز اور یہ جو جنہوں نے بھی برہنہ ویڈیو لیگ کی ہے ان کو گالیاں دیں آپ ان پہ لانتیں کریں یہ بہت زیادہ ٹینشن کی بات ہوتی ہے کسی کو اس طرح سے عذاب میں ڈال دینا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان میمرز کو بھی دیکھو میمز بنانا اگر اس میں صرف ہسی مزاق کی بات ہے تو وہ تو میری بھی میمز بنتی ہیں بہت ہی زیادہ بنتی ہیں پہلے ان کی بنا کرتی تھی ہماری بھی بنتی ہیں وہ لطیفہ نہیں ہے وہ قاری صاحب نے قبر کی پیچھے سے میں ائرپورٹ گیا کراچی ائرپورٹ تو ائرپورٹ کے آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے مجھے دیکھ لیا مجھے اب دفتر میں بٹھایا چائے مانگوائی کہہ رہے ہیں یار میری ڈپریشن ختم ہوتی ہے آپ کے شورٹ کلپ دیکھ کے ہیں وہ ائرپورٹ کے آفیس سیکیورٹی آفیس تو میں نے کہا کیسے انہوں نے پھر اپنے میرا چھٹکلہ سنایا مجھے انہوں نے کہا وہ لطیفہ تھا کہ کاری صاحب جو تھے بیمار نہیں ہوتے تھے سنا رہا ہوں جلی علی آپ لوگ بھی بور ہو چکے ہیں کہہ رہا ہے ایک لطیفہ گھسہ پر بہت ہو گیا کہ کاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے